دوستو نمشکار میں ہوں مہ شرما دوستو حاج مولا ایک دوا ہے جسے صحیح سمیں اور صحیح بیماری میں کھانا چاہیے جس طرح سے کی ہر ایک دوا کو کھایا جاتا ہے یہ نہیں کی جب کھانے کی اچھا ہوئی یا موں فکا سا ہوا تو کھا لیا جس سے ہم انجانے میں اس کی زیادہ ماترہ لے لیتے ہیں اور ہمیں نقصان ہونے لگتا ہے کیونکہ اور ڈوز لینے سے ہر ایک دوا کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں جہاں تک پریگنینسی کی بات کی جائے تو آپ پریگنینسی میں ایک یا دو گولی لے سکتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم وہ بھی کھانا کھانے کے بعد اگر اس سے زیادہ آپ لیں گے تو بیبی کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے زیادہ حاج مولا لینے پر آپ کے پیٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ پاچن کے لیے اس میں ملائے گئے اویو پریگنینسی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں جیسے اس میں ڈالے جانے والے نمک کی ماترہ آپ کے رکتچاپ کو بڑھا سکتی ہے اور پریگنینسی میں رکتچاپ بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ پہلے سے ہی بی بی کے مریض ہیں تو آپ کو حاج مولا کھانا ایوائٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کا پیٹ سمبندی آپریشن ہوا ہے یا پھر الثر یا بھواسیر کی شکایت ہو تو بھی آپ کو حاج مولا کا سیون بلکل نہیں کرنا چاہیے تو دوستو آج کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آگے بھی اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد نمشکا